دسویں سوال ایمان خادم حسین کا ازائچے میں راہو اور کیتو شرف کے ہیں دونوں کی ڈگری بھی ایک جیسی ہے کیتو ساتھویں گھر پر اپنی ساتھویں نظر ڈال رہا ہے اور راہو پہلے گھر پر اپنی ساتھویں نظر ڈال رہا ہے دونوں میں سے اثرات کس کے زیادہ ہوں گے دونوں کی ڈگری بھی سیم ہیں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ راہو کیتو کے بارے میں ایک چیز سمجھنا مہت زیادہ ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ راہو کیتو کے موسلی اثرات اس وقت ہوتے ہیں جب ان کی دشان تردشہ چل رہی ہوتی ہے جس کی بھی دشان تردشہ چل رہی ہوتی ہے اور جب راہو کی دشان چل رہی ہوتی ہے تو راہو اپنے اثرات دے رہا ہوتا ہے مصبت یا منفی اور جب کیتو کی دشان تردشہ چل رہی ہے آج ہم نے دشان تردشہ پڑھنا ہے تو وہ اس کے مطابق اثرات اپنے دیرے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو چھیڑتے نہیں ہیں کہ نومل حالت کے اندر ان کا جب ٹرانزٹ ہوگا جہاں بھی ہوگا راہو اگر اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ بندے کے اچھے کام کروا رہا ہوگا اور اگر کیتو بری جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ ان خرابیوں کو بھی ساتھ ساتھ ایکٹف کر رہا ہوگا یعنی آپ کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ آ گئی ہے آپ کسی سے ملنے چلے گئے ہیں آپ کا کام بھی ہو گیا ہے لیکن جب سے گھر سے نکلیں ساتھ ساتھ سر میں درد بھی چل رہی ہے کہ آپ بے چین بھی ہیں آپ گھبراہت کا بھی شکار ہیں تو اسی طرح ایک طرف آپ کا کام ہو رہا ہے دوسری طرف آپ کا سر بھی درد کر رہا ہے کہ آپ اسٹرالوجی سیکھ بھی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کسی کے بازو میں بھی درد ہے کسی کے ٹانگ میں بھی درد ہے کسی کو چھینکے آ رہی ہیں کسی کو خانسی آ رہی ہے کسی کا پیٹ خراب ہے تو ایٹ اٹائم انسان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اسی طرح اگر راہو اچھا ہے تو بیوی کے ساتھ بیوی آپ کی خدمت کر رہی ہوگی ساتھ میں گھر میں لیکن کہ تو لگن میں خراب ہے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہوگا جو آپ جو اچھا ہے وہ اچھے اثرات دے رہا ہوگا جو برا ہے وہ برے اور جدہ جدہ ان کی ایسپیکٹ پڑھ رہی ہوں گی ان چیزوں کو بیو ایکٹف کر رہے ہوں گا پہلے ایک چیز آپ لوگ کے لیے بڑی امپورٹن ہے کہ آپ انڈویجولی ان کو پڑھنا سیکھئے میں بار بار آپ لوگ کو یہ چیز بتا رہوں کہ انڈویجولی کہ ایک پلانٹ ابھی آپ یہ بات سوچیں چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پہلے گاڑی چلانا سیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایسی کہاں سے آن ہوتا ہے آپ نے گانے کہاں سے لگانے ہیں آپ نے بیک میرر کہاں سے دیکھنا ہے پہلے آپ گاڑی چلانا سیکھ لیں گاڑی کے ٹائرز میں ہوا بھی ڈل جائے گی اس کا فیول بھی آپ چیک کر لیں گے اب ایک گاڑی چلاتے ہوئے آپ کی پانچ چھ جگہ پہ نظر ہوتی ہے صرف ایک کام نہیں آپ کر رہے ہوتے آپ بریک بھی لگاتے ہیں آپ ریس بھی دیں جتنی ضرورت ہے اتنی ریس دیکھتے ہیں ایسے نہیں کہ گاڑی سٹارٹ کی ایک دم ہی ایک سو ساٹھ پہ وہ نکل گئے آہستہ آہستہ گریجولی تو اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اس طرح کریں باقی چیزوں پہ نظر پڑتی چلی جائے گی کہ ایک وقت آئے گا جب آپ گاڑی چلاتے ہیں دونوں ہاتھوں سے چلا رہے ہوتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے سٹیرنگ گھمارے ہوتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھو بغیر چھوڑ کے چلا رہا ہوں میں گاڑی تو ٹائم لگتا ہے اس چیزوں پہ ٹائم لگتا ہے